چھوڑو کل کی باتیں کل کی بات پرانی نئے دور میں لکھیں گے مل کر نئی کہانی اور وہ کہانی ہوگی راہل گاندھی کی زبانی نئی سوچ نوہ پنجاب نوی امند نوی ترنگ یہ نئے زمانے کا سورج ہے جب آپ اور سے دیکھ پنجاب والوں کو یہ انداز نیا دینے آیا ہے ٹھوک کے مارو تاریج رہا ہے راہل گی آج پنجاب بدلاف تیراج نیتی کی طرف دیکھ رہا ہے ایک سسٹم کو تبدیل کرنے کے لیے دیکھ رہا ہوں اور میں پہلے سے ہی آپ سے آشواسن لے چکا ہوں کہ اس بار اور اس نئے پنجاب کے نقصے سے مافیا راج پوری طرح سے مٹا کے رکھیں اور اس مافیا راج کی جڑےوں کھاڑیں گے اور جو پیسے چوری کے نیجی جیبوں میں سوار پکھا رائیدہ ہے پکھڑ نہیں رائیدہ ستائیس سال تو کرزہ چردہ 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 آج ایک عام آدمی غریب آدمی کسان نیڈے نمیں پرسنٹ لوگ پچونجہ ہزار کروڑ رپیے انڈاریکٹ ٹیکسز دے رہے ہیں چاہے ٹول دے ہوتے دے رہے ہیں چاہے ٹوٹھ پیسے دے رہے ہیں چاہے پیکرول دیزل کے دے رہے ہیں اور میں یہ بڑے شان سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری سرکار نے پیکرول اور ڈیزل دس روپے اتحاسک فیصلہ کیا ہے اور کم کیا ہے بجلی چھینی ہے اور کتنے ایسے مطے ہم نے لائے ہیں لیکن آج اس سسٹم کو بدلنے کے لیے ہمیں ایک نیا سسٹم بنانا پڑے گا اور برشوں سے ہوتی ہوئی چوری پچھتر پچھی آلی چوری ٹھیکے داری سسٹم آلی چوری اسے بند کرنا ہوگا اور ایک نیا پنجاب کھڑا کرنا ہوگا اور میں آپ کو گیرنٹی دیتا ہوں کہ قریب قریب تیس چالیس ہزار کروڑ روپیہ اگر ہم نے اس مافیا کی جیب سے نکال دیا اس کا استطف پنجاب کے نقشے سے مٹا دیا تو یہ پیسے گورنمنٹ آف انڈیا کی سکیمز میں دگنے ہو سکے یہ صاحب دگنے اور پنجاب میں جو یہ پرتھا چل رہی ہے کہ پچیس ہزار کروڑ کا کرزہ ہر سال چڑھتا ہے میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں کہ آپ کا نام اتحاس میں لکھے جائے گا کیونکہ ہماری سرکار پچیس ہزار کروڑ ہر سال اتارے گی ہے اس کرزے کو اتارے گی تشکیس ٹھتا ہے موسیقی